محلت کرو گے لڑو گے مرو گے اور جدوجد کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قسم کرو گے غریبوں کی آواز بننے اور پاکستان کو اپنی طاقت بنانے والے شہید جمہوریت ظلفکار لی بھٹو کی آج ارتیسویں برسی ملک کے کونے کونے سے جیالوں کی گڑی خدا بخش آمد مزار پر پھول نچھاور فاتح خانی اور قرآن خانی کی محفلیں گڑی خدا بخش میں کارکن پر جوش ہر طرف جیئے بھٹو کے نعرے پارٹی پرچموں کی بہار سابق صدر عصیف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے طاقت ووٹ کی پرچی سے آنی چاہیے گولی سے نہیں مذہبی انتہا پسندوں کی سازشیں ناکام بنائیں گے عاصف علی زرداری کا پیغام بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھٹو کے میشن میں حائل مشکلات عوام کی مدد سے دور کریں گے تین حریف رہنماؤں کی ایک ہی جہاز میں اکٹھے پرواز منظور بھٹو عابی چھر علی اور علی خان کو ساتھ ساتھ سیٹے ملی جیئے بھٹو کے نعرے سن کر وزیر مملکت پریشان سابق صدر عاصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے عام انتخابات نے مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کا اعلان الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کی سماحاتہ غیر قانونی ذرائع آمدن کے بارے میں عمران خان کو بتایا مگر بات نہ مانی گئی اور رہدہ چھین لیا گیا اکبر ایس بابر کے دلائے الیکشن کمیشن کے دفاتر میں سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ملازمین دورانے ڈیوٹی فیس بک ٹویٹر اور دوسری اپلیکیشنز استعمال نہیں کر سکیں گے کراچی میں تالہ توڑ گروہ پھر سرگرم صدر پارکنگ پلازا کے قریب کئی دکانوں میں چوری دکانتانوں کا احتجاج ٹائر نظر آتیش گاڑیوں پر پتھراؤں سپریم کورٹ میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کے خلاف کیس کی سماحات ٹرین کی وائبریشن سے امارتوں پر اثر نہیں پڑے گا مخدوم علی خان کے دلائل دنیا کے کئی ممالک میں زیر زمین ریل کا نظام چل رہا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید ایپل میں ہی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شورٹ فال چھ ہزار میگا وارٹ سے بڑھ گیا عوام کا پارا بھی ہائی اسلام آباد اور پنجاب میں سین جی سٹیشن چار روز کے لیے بند پاور سیکٹر کو گیس کی اضافی فراہمی شروع کراچی میں پیٹرول کے قلت پیٹرول پمپوں پر لمبی خطاریں بہرین سے آنے والی پرواز میں فنی خرابی پشاور ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ امرجنسی بریک کے استعمال سے تیارے کو معمولی نقصان آرمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ کا دورہ برطانیہ برطانوی سیاسی آسکری حکام سے ملاقاتیں پاکستانی ہائی کمیشن کی تقریب میں شرکت کہتے ہیں پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کم سے کم ایٹمی دفاعی صلاحیت برقرار رکھیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحا لودی کہتی ہیں تقریب سے اسلحے سے متعلق چند جوہری طاقتوں کا دوہرہ میار سمجھ سے بالا در ہے لاہور میں لیڈ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ درشت گردی سے نمٹنے کی مشکیں جوانوں کا عاملی تربیت کا مظاہرہ گجوان والا میں محنت کش بچے کا ہاتھ مشین میں فس گیا ماسوم محنت کش کو مشین سمیت ہسپتال لائے گیا ڈاکٹرز نے جان بچانے کے لیے چار انگلیاں کاٹ دی سیال کورٹ میں شہرون قتل کیس کی تحقیقات مقتول نوجوان کی نائلہ سے شادی کا بھی انکشاف نائلہ کے وکیل کے کہنا ہے کہ شہرون کو قتل نہیں کیا گیا خودکشی کی چند روز پہلے بھی بازوں پر بلیڈ سے کٹ لگاتا رہا فیصلہ باد کے لاسانی ٹاؤن میں سریان دکیتی چار ڈاکو گاہکوں سے چار لاکھ روپے لوگ کر پرار سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم پکڑنے میں ناکام روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں میٹرو ٹرین میں دھماکا ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی درجن و زخمی روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملہ آور کا تعلق وسط ایشیائی ملک سے ہے پنجاب کے اکثر شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش موسم خوشگوار ہو گیا کراچی میں اپریل میں جون کی گرمی شہری پریشان اسلام آباد سوات مانسیرہ شترال سمیت کئی علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے شدت چار اشاری آرٹ ریکارت لوگوں میں خوف و حیرہ اور قومی ہاکی ٹیم کی وطنوابسی نیوزیلینڈ میں سیڈیز میں کامیابی آسٹریلیا میں شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی 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 موسیقی